موسیقی انیس جنوری کو سپریم کورٹ میں یہ ریومرز چل رہے تھے تھی اس کے باہر بھی اور اس کے اندر بھی کہ شاید پرائم نیسٹری یوسف زیگلالی صاحب کو ہتھ کڑی لگ جائے گی اور پریزنٹ آف پاکستان آسیر زرداری صاحب کے وارنٹ ایشو ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اتضاز احسن صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے یہ کیا کیا شاید انہوں نے کامپرومائز کر دی ہے سارا سٹینس جو گورنمنٹ نے پچھلے دو سال سے لیا ہوا تھا اور ایمیونٹی کے چکر میں اب ایمیونٹی کی جب تشریح کرے گی کورٹ بیٹھ کے تو اس میں شاید ایمیونٹی ختم نہ ہو جائے لیکن ایک چیز جو سامنے آئی دی ایپریل فرسٹ دو ہزار دس میں دی اٹرنی جنرل جنیوہ کا انٹرویو جی دینیلز پیلی کا جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ there is an international law and there is a swiss law اس میں ایمیونٹی صدر مملکت کو حاصل ہے صرف صدر مملکت پاکستان کو نہیں کسی بھی ملک کا صدر مملکت ہو اس کو ایمیونٹی حاصل ہے اتضاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے جی ساری باتیں thank you very much for joining me کیا ایمیونٹی حاصل ہے اگر swiss law میں international law میں اور پاکستانی law میں بھی ابھی تک ایمیونٹی حاصل ہے تشریح ابھی نہیں ہوئی 248 article کی تو اگر article کی تشریح کسی اور طریقے سے ہو جاتی ہے کہ ایمیونٹی ختم کر دی جاتی ہے حضرت داری صاحب کی تو پھر کیا خط لکھا جائے نہ لکھا جائے اور لکھا جائے گا تو اس کو swiss authorities کیسے treat کریں گے دیکھیں رانو صاحب جو ایک بنیادی بات ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں آپ کو 248 clause 2 کی عبارت ذرا سناتا ہوں جو اس کے ہو بہو الفاظ ہیں اور وہ الفاظ مختصر سی clause ہے پر وہ بڑی واضح اور غیر مبہم ہے وہ اس کی لینگویج یہ ہے کہ no criminal proceeding whatsoever ٹھیک no criminal proceeding whatsoever کسی قسم کی فوجداری کاروائی no criminal proceeding whatsoever shall be initiated or continued ٹھیک against the president or a governor ٹھیک ہے جی in any court during the tenure of their office ٹھیک ہے یہ immunity شخص کی نہیں ہے یہ استثناء اس کرسی کا ہے اس دفتر کا ہے اس عوضے کا ہے جو صدر کا عوضہ ہے ٹھیک ہے اس پہ آکے رفیق طارت بیٹھتے ہیں جتنی عرصہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو استثناء ہے مکمل وہ ان کی جگہ فاروق لغاری بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت تک وہ صدر ہیں اس وقت تک آخری گھڑی تک ان کو عارضی یہ immunity ہے اور مکمل اور absolute ہے اس لیے کہ یہ عارضی ہے اور یہ کرسی کی یہ اس عوضے کی immunity ہے کسی شخص کی نہیں ہے شخص کی نہیں ہے جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ سیمبل ہے فیڈریشن کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے وہ مملکت کیا وہ نشان ہے اور صوبوں کا بھی جو گورنر ہے وہ بھی ایک صوبے کا اقتدار اعلیٰ کا کی نشانی ہے کیونکہ فیڈریشن ہے صدر ایک شخص ہے اور اس دنیا کے دنیا پہ سات عرب انسان بستے ہیں ایک سو اٹھانوے ممالک میں سات عرب انسان بستے ہیں ان سات عرب انسانوں میں سے بین الاقوامی قانون کے مطابق صرف ایک سو اٹھانوے ہیں سات عرب میں سے ایک سو اٹھانوے ہیں جو ہیڈز آف سٹیٹ ہیں جن کو دنیا کی کوئی عدالت بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ٹرائی نہیں کر سکتی چاہے کوئی جرم ہو ایک دفعہ سیٹ سے ہٹ جائے اگر وہ تو پھر جو وزی کر دیں پھر ہٹکڑی لگا دیں یہ اس لیے پتہ نہیں لوگ پریشان اتنے کیوں ہوتے ہیں کہ جی پھر صدر قتل کر دے پھر صدر یہ کر دے بھئی دنیا کے قانون کے مطابق وائل ہیز پریزیڈنٹ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور فوجداری کی بات ہے سیول کی بھی بات نہیں یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ سیول پرویز مشرف کے وقت تو آپ نے کہا کہ اس کو استثناء نہیں بلکل اس کو استثناء نہیں تھا کیونکہ وہ فوجداری مقدمہ نہیں تھا پرویز مشرف کے خلاف فوجداری مقدمے کی اور اناثر اور خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سیول اور دیوانی اور فوجداری میں فرق یہ ہے کہ دیوانی میں مجھے آپ نے ایک قرار کرنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یا مجھے پرابٹی یا واپس ہو جانی ہے فوجداری میں آپ کو جو مدالعے ہیں جو مدالعے ہیں آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہ قرار دیا جائے گا کہ آپ کا کام غلط ہے پر آپ کو سزا تجویز ہوگی آپ جیل جائیں گے دیوانی میں جیل والا مات نہیں ہے آپ جیل جائیں گے پرائیم منسٹر کو اگر کنٹیمٹ آف کورٹ کی سزا ہوتی ہے تو وہ چھ مہینے ان کو جیل بھیجا جا سکتا ہے اتضاء سب ایک منٹ سٹیپ پہ سٹیپ چلتے ہیں تاکہ ذرا ایک کلیریفائی ہو جن چیزیں کافی کنفیوزنز ہیں یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہوگی جی کہ جو آفیس ہے پریزیڈنٹ کا جو آفیس ہے جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ کے آفیس کو استثناء حاصل ہے اس سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھ جائے کوئی بھی بیٹھے اس پہ آسر درداری بیٹھ جائے اس پہ اتضاء جائسن بیٹھ جائے اس پہ کوئی بھی بیٹھ جائے استثناء حاصل ہے اور جب وہ آفیس چھوڑیں گے اس کے بعد بشک ان کو ہتکڑی لگا دیں 248 تو کہتا ہے دیورنگ دی ٹینئور آف آفیس دیورنگ دی ٹینئور آف آفیس یہ استثناء ہے دیورنگ دی ٹینئور آف آفیس کسی کو کتنا کڑوا لگے آئین کی ترمیم کروا دے یہ کہیں یہ ایک تحریف چلنی چاہیے اور یہ لوگوں کو بجائے یہ کہ ٹیلی ویژن پہ باتیں کر کر کے اور کینہ نکالنے کے ان کو چاہیے کہ آئین کی ایک آئین کی ترمیم کے لیے تحریک چلائیں بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کو استثناء نہیں ہونا چاہیے پر جب تک پاکستان کا آئین موجود ہے اور اس پہ حلف لیا وائے پریزیڈن نے بھی پرائیم نیسٹر نے بھی ججوں نے بھی کہ اس کی پاسداری کریں گے تو مجھے تو میری ریڈنگ میں تو یہی آتا ہے کہ صدر کی حد تک ایک مکمل استثناء ہے اس کی میاد عوضہ کے اچھا ایک چیز پر ایک سوال اُبھرتا ہے وہ یہ اُبھرتا ہے جی کہ اس کی تشریح ہونی چاہیے تشریح جو ہے جو بھی کانسٹیوشن میں جو بھی چیز لکھی ہوئے چاہے آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ ہے یا کوئی اور آرٹیکل ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کورٹ کرے گی اب کورٹ اگر اس کی تشریح کرے گی سپریم کورٹ میں ساتھ رکنی بینچ بیٹھا ہے جس کے سامنے آپ جائیں گے اس کو تشریح وہ کرتے ہیں اس کی ٹو فورٹی ایٹ کی سپوزٹلی وہ کل کہتے ہیں جی کہ یہ استثناء حاصل نہیں ہے اس زمرے میں جو بھی کیس ہے سویس عدالتوں میں جو کیس تھے یا جو وہاں پہ خط لکھنے کی جو بات ہے ان کو حاصل نہیں ہے پھر کیا ہونا دیکھیں مجھے مشکل جو نظر آتی ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور میں یہ چاہتا ہوں میں سپریم کورٹ میں میرا ایک سٹیک ہے یہ صرف یہ میرے دوست میرے فاضل دوست جو نعرے لگانے والے ہیں ان کا سٹیک ہے کے نہیں ہے ان کا بھی سٹیک ہے پھر میرا ایک سٹیک ہے اس سپریم کورٹ کی تعمیر میں اور تعمیر نو میں میرا ایک ہاتھ ہے میرے خون پسینے کا معاملہ ہے ان ججوں کی کا وقار میرا وقار ہے اور جب کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے تانہ دیتا ہے یہ جدیشری آپ نے bahال کرا یہ جو خلاف بات کرتے ہیں میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے یہ جدیشری بحال کرانے میں کردار ادا کی ہے وہ مجھے تانہ دیتا ہے جواز پہ بیٹھا ہوتا ہوں کسی شادی پہ جاتا ہوں کسی غمی پہ جاتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو ناراض ہیں اس عدلیہ سے اس سپریم کورٹ سے کسی وجہ سے بھی جس بھی وجہ سے وہ مجھے تانے دیتے ہیں میں تانے یہ ججوں کو تانے نہیں ملتے کیونکہ جج صاحب غان کے سامنے کو بات نہیں کرتا ہمیں تانے دیتے لیکن میں ان تانوں میں کو وزن نہیں دیتا ہوں اور ویسے بتا رہا ہوں اب مجھے بڑی تکلیف ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ کے کہنے پر اور سپریم کورٹ کے اسرار پر اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت خط لکھا گیا جو کہ این ممکن ہے سپریم کورٹ وہ گم دے کہ خط لکھو اور خط لکھا جائے اس کے بعد ایک دفعہ سات ممبر نے کیا تو اس کے خلاف تو اپیل ہے اپیل کا حق ہے وہ اپیل میں جائیں گے یہ اس وقت بھی اس دن بھی وزیراعظم کو اتکڑی نہیں لگے گی انشاءاللہ اور کوئی اس دن بھی وارنٹ جس طرح آپ نے کہا صدر کے جاری نہیں ہوں گے یہ میں پہلے ہی ڈومز دی آنیلکس کو بتا دوں کہ پہلی تاریخ کو اگر پہلی دوسری تیسری کو کوئی ایک دو دن تین دن سننے کے بعد فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ گیا تو اپیل کا حق ایک اپیل کا حق اور آئین میں اور کنٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ کے تحت حق ہے فیصلہ خلاف آ بھی تک اگر آ جاتا ہے تو پھر اول تو میں خاصا پور اعتماد ہوں اس معاملے میں میرا کیس اللہ کے فضل سے بڑا میں نے آپ کو عبارت سنا دی ہے 248-2 کی اب رہی سویڈزلینڈ میں تو سویڈزلینڈ ایک منتظار صاحب آپ نے خط لکھا آپ یہاں پہ تشریح اس کی ہوتی ہے کہ ونیٹی حاصل نہیں ہے سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے کہ ونیٹی حاصل نہیں ہے صدر مملکت کو تو پھر اس کے بعد اگر آرڈرز دیتی ہے کہ آپ خط لکھے اس سے اور خط لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور آگے سویڈزلینڈ then there is an international law there is a swiss law how will they gonna take it وہ کہیں گے کہ میرے ہی رائے میں وہ کہیں گے کہ ہم اس پہ نہیں چلتے ہم اس پہ عمل ذرامل نہیں کر سکتے اگر وہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک اس تفسار کریں گے کہ کیا آسف زرداری جو مصول علاہ ہے اس میں وہ آج بھی پریزنٹ ہے کے نہیں ہے الول تو وہ نوٹس لیں گے فیکٹ کے پریزنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اگر انہوں نے تصدیق کرانی ہوئی تو وہ ایمبسی سے تصدیق کرائیں گے کہ ایزیدی پریزنٹ اور پاکستان وہ کہیں گے پریزنٹ اور پاکستان وہ کہیں گے اچھا یہ پڑا ہویا خاتہ ہم نے اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرتے تو پھر سپریم کورٹ کی پھر سپریم کورٹ کے کیا مطلب ہے مطلب ہے لگے گا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہی بھی زیادتی ہوگی اور یہ سپریم کورٹ میں میرا سٹیک ہے میں کہہ رہا ہوں میرا سٹیک ہے میں بڑے درد سے بول رہا ہوں یہ باتیں سر رہا ہوں میں ایک چیز اترازہ اور میں بولنا نانا صاحب میں بالکل اٹھارہ تاریخ تک خاموش رہا ہوں اور میرے خلاف بہت کچھ کہا گیا لکھا گیا پر انیس تک پر میں انیس کے بعد بولنا اس لیے شروع ہوں اپنے دفاع میں مجھے مس ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے مجھے مس کیریکٹرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ متضاد باتیں کرتا ہے متضاد باتیں کرتا ہے ایک بات نہیں متضاد کی وہ آپ سے بات میں میں اس پر بھی آتا ہوں جو متضاد بات کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو اترازہ صاحب کہتے تھے کہ خط لکھ دینا چاہیے اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں لکھنا جانے مطلب ہے there's a contradiction جو آپ کی جو مجھے سمجھاتی وہ contradiction ہے سچ مجھے نہیں سمجھاتی وہ contradiction تھی i don't think it was a contradiction آپ پہلے بھی کہتے تھے خط لکھنا چاہیے آج بھی آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آگے immunity ہے کہ امیونٹی امیونٹی ہے کوئی حال نہیں there's a swiss law جہاں پہ امیونٹی صدر پبلکت کو حاصل ہے پھر خط لکھنے میں زیادہ زیادہ یہ ہوگا اگر آپ خط لکھ بھی دیتے ہیں تو they'll throw it in the dust bin they'll throw it in the dust bin یہ میں نے یہ میں اپنی پارٹی کو اپنی گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیتا رہوں بالکل دیتا رہوں بالکل دیتا رہوں میں اسے آج تک آج بھی انکاری نہیں ہوں کہ چونکہ سلزلینڈ میں مکمل استثناء موجود ہے اور ہوگا اور رہے گا اور موجود ہے اور آپ نے پروگرام پہ ڈینیل زپیلی کا مطلب ہے انٹرویو آپ نے محفوظ کیا ریکارڈ کیا چلایا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں خط ملا ہے وہ نیب نے جو لکھا تھا اور ہم اس پہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے نہ کریں گے کیونکہ کیونکہ وہ رسپانڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس میں تھوڑی سی اور بھی اس نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس نے کہا جو فیکس آیا یہ نیب سے آیا اس پہ سٹیمپس نہیں لگے میں اور اگر آ بھی جائے سٹیمپڈ بھی آ جائے اور کسی اور پروپر طریقے سے بھی آ جائے ہمارے پاس تو سویس لاغ انٹرنیشنل لاغ اور انڈر دیت لاغ ہم گراؤنڈ لیکن ایک چیز اور تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہوم گراؤنڈ میں اپنے ہوم کنٹری میں اگر امیونٹی ختم کر دیتے ہیں صدر مملکت کی ان کا دوبارہ ٹرائل کریں دوبارہ وٹنسز اگر آپ لا سکتے لائیں اور پھر اگر وہ کنویکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے صدر تو پھر ان کو وہاں پہ وہ کیس بھیجیں پھر ہم انٹرٹین کر دیتے ہیں ہاں تو یہاں اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو عدالتیں ہیں وہ ان کے تمام ساتھی مجتمعان کو بری کر چکی ہیں ٹھیک ہے آصف زرداری بری ہو چکے ہیں یہاں اور بری ہونے کے بعد صرف ان کا کیس علیدہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی ایمیونٹی ہے اور ٹرائل کوٹس نے ہولڈ کیا گیا ہے کہ ان کی ایمیونٹی ہے اب آپ دنیا میں کہیں دیکھ لیں دیکھیں یہ تو کوئی مطلب ہے ہمارے لیے بہت فخر کی بات نہیں ہوگی کہ ہم یہاں ڈومیسٹک کوٹ نے ہولڈ کیا ہو کہ ایمیونٹی ہے اور تمام تر ان کے کو اکیوز جو ہیں وہ اسی ایویڈنس پہ بری ہو چکے ہو بری ہو چکے ہو یہ فیکٹ ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ اکوٹ ہو چکے ہیں اب اگر میرے پہ الزام ہے کرپشن کا تو کوئی اور میرے ساتھ جو محمد اور جس کے ذریعے جس کی وجہ سے جس کے ساتھ میں نے اگر مل کے کرپشن کی ہے وہ سارا بری ہو جاتا ہے تو میں نے اکیلے نے تو کرپشن نہیں کی میں اکیلہ تو نہیں ہوں جو جو ذریعہ تھا وہ بری ہو گیا ہے اور مجھے میں مجھے اب سزا ہونے کا امکان نہیں ہے تو اب اس کا کیا کریں گے وہ تو فائنالٹی ہو چکی ہے ان ججمنٹس کی اب صرف یہ ہے کہ ایک پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی اور کیا امیج ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی آگ میں تو اپنے صدر کو اپنے صدر کو اپنی آگ میں تو نہیں جلا سکتے اس کو جلائیں پرائی آگ میں جلائیں دھکا دے کے ادھر پھیکیں پرائی عدالت میں اس کو ملزم بنائیں تو اس لیے اس کا انتظار کرنا چاہیے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ عاصف علی زرداری جو ایک شخص ہے اور اس وقت صدر صدارت کے عوضے پر وہ فائز ہے اس کا میاد ستمبر دوزار تیرہ میں ختم ہو جانی ہے کورٹ یہ آرڈر کر دے بے شک کہ ستمبر دوزار تیرہ میں اس کے خلاف آپ لیٹر لکھو don't you think کہ اس میں ایک پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے گورنمنٹ کی ایک سٹینس جو گورنمنٹ نے لیا ہوا تھا پہلے دن سے اور ابھی ریسٹ لیوی صدر مملکت نے ایک انٹریویو میں بیٹا کہ خط نہیں لکھا جائے گا دیکھیں ایک منٹ وہ جو سٹینس تھا گورنمنٹ کا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے دیکھیں نا اس میں دو سال گزر گے ڈیسمبر 2009 سے وہ ایک فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں کئی لوگ گھر چلے گئے اٹرنی جنرل گھر چلے گئے نیاب کی تیرمن گھر چلے گئے اسی چکر میں کہ جناب وہ خط نہیں لکھے انہوں نے اب it's like a different situation اب آپ نے اس ٹیس پہ don't you think compromise کروا دیا دیکھیں جو بات یہ ہے کہ جو بھی گھر گیا یا کچھ کیا یہ سپریم کورٹ کے اسرار کی وجہ سے گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسرار کیا کہ خط لکھیں خط لکھیں اور وہ خط لکھا یا نہیں گیا جو بھی ہے وہ لکھا نہیں گیا اب سپریم کورٹ امیونٹی پہ فیصلہ کر لے میرا تو موقع یہ ہے کہ امیونٹی کا فیصلہ آتا ہے کہ نہیں حکومت کو خط لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے پر نہ لکھنے سے contempt of court توہین عدالت نہیں بنتی ایک چیز سمجھا ہے آپ مجھے ہم لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے ٹھیک ہے contempt of court نہیں بنتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ مسئلہ توہین عدالت کا ہے جو اس وقت ہے مسئلہ وہ خط لکھنے والا مسئلہ نہیں ہے implementation of judgment نہیں ہے کہ آپ نے implement کرانی ہے judgment اس وقت ساتھ جج جو بیٹھے ہیں شوک آز نوٹس دے کے وہ ساتھ جج سہیوان بیٹھے ہیں اور وہ اس بنیاد پہ بیٹھے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کو ایک ازارے وجو کا نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے توہین عدالت کے آپ مرتقب ہوئے ہیں اور آپ کو کیوں نہ سزا دی جائے اب توہین عدالت کے مرتقب کیسے ہوئے ہیں کہ آپ نے خط نہیں لکھا خط نہیں لکھا don't you think اتضاع صاحب کہ خط لکھنے سے there is an international rule there is an international law بھی exist کرتا ہے swiss law بھی exist کرتا ہے اور ہماری سپریم کورٹ کہ جتنے بھی ججز ہو چاہے وہ ساتھ رکنی بینچ ہو یا ڈسمبر دوہزار نو میں جتنے رکنی بھی بینچ تھا وہ بھی ججز تھے انہوں نے بھی کہا don't you think کہ باہر ایک مزاہ خورتا ہوگا دنیا میں کہ international law بھی ہے swiss law بھی ہے پھر پاکستان کے ججز جو بیٹھے میں سپریم کورٹ میں وہ کیوں پوش کر رہے ہیں گورنمنٹ کو یہ خط لکھنے کے لیے and when they know کہ یہ law exist کرتا ہے why are they pushing the government why are they pushing the government of پاکستان میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے نہیں ہے میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے میں تو خود میں تو خود کہتا ہوں کہ اس میں risk یہ ہے کہ اگر آپ کے سات member دیکھیں سترہ ججز نے تو خط لکھنے کی بات کی لیکن دو سو اٹھالیس کی اور immunity کا ذکری نہیں کیا اس میں اس میں ذکری نہیں آیا so اس فیصلے میں تو نہیں لیکن اب فیصلہ اگر دیا جاتا ہے کہ آپ پابند ہیں while he is president یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ before he was پوٹ تو آپ نے clear کر دیا while he is president اب خط لکھیں اور خط لکھا جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے تو اب پاکستان کا وقار جو ہے وہ سویس کوٹ کے ہاتھ میں ہو گیا سویس آثورٹیز کے ہاتھ میں ہو گیا پروسیکیوٹر کے ہاتھ میں ہو گیا سویس کوٹ کے ہاتھ میں ہو گیا اور یہاں جس معاملے میں جس معاملے میں عدالتی کاروائی ہو چکی ہے اس معاملے میں وہاں جا کے آپ اور president اپنے کو ex president نہیں ex president باہر کوئی بہت try ہوئے ہیں ex president دنیا میں try ہوتے ہیں لیکن اپنے president کو اس کے ساتھ کتنی بھی کوئی نفرت کرتا ہو پر میں نہیں خیال کوئی پاکستانی ہوگا جب یہ نقشہ دیکھے گا فرض کیجئے فرض کیجئے سویس آثورٹیز وارنٹ جاری کر دیتے ہیں آپ کے president فرض کیجئے although میں اس بات میں مجھے کبھی یقین ہے کہ نہیں کریں گے تو پاکستان کی کیا وقار اور عزت میں کوئی اضافہ ہوگا یہ ریزن تو نہیں ہے یہ ججز سپریم کورٹ اس لیے پوش کرتی ری دسمبر دوہزار نو سے لے کے اب تک اس لیے پوش کرتی ری کہ خاتل لکھو اس authorities کو ریزن شاید یہ ہو آپ بہتر سمجھا سکتے کہ جب صدر مملکت صدر مملکت نہ رہے تو پھر ان کے خلاف proceeding شروع ہو جائیں مجھے نہیں مجھے علم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا میں جج نہیں ہوں ان میں بیٹھا نہیں ہوں مجھے علم نہیں ہے مجھے کوئی اس کی وجہ خصوصی وجہ سمجھ نہیں آتی اگر ہوگی تو میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ کریں گے یہ سیون میمبر بینچ اس میں شاید اس کو آشکار کریں کہ کیا وجہ ہے یہ ان پہ depend کرتا ہے پر مجھے فرینکلی میں امین نہیں ہوں ان کی یہ سوچ کا کہ کیوں وہ اسرار اس پہ کر رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے ارد کیا بظاہر تو ٹو فارٹی ایٹ ٹو کی لینگویج بڑی کریئر ہے نو کرمینل پروسیڈنگ وٹسوائیور شیل بی انسٹیٹیوٹی اور کنٹینیوڈ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اینی کوٹ جہاں تک پاکستانی کی ڈیوٹی باہر کی نہیں بات میں کر رہا باہر والے تو فرض کریں فرض کریں باہر امیونٹی نہیں فرض کریں سویٹسلینڈ میں فرض کریں امیونٹی نہیں پر پاکستان کے ہر پاکستانی باؤنڈ ہے یہ ایکسٹر ٹیریٹوریلٹی ہے اس میں باؤنڈ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے اپنے پریزیڈنڈ کو کسی بھی کرمنل کوٹ میں ٹرائل سے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے باہر ہو پاکستانی کی حد تک یہ ڈیوٹی ہے انڈر آرٹیکل فائیو سپریم کوٹ کے ججز نے بھی حلف اور ابراڈ کوٹ انڈیویر انڈر بکاوز آرٹیکل ٹو فارٹی ٹو یہ کہتے ہیں یہ کہا جا گیا کہ میں نے جب یہ دلیل دی کہ جی وہ پاکستانی کوٹس پہ پاکستانی کانسٹیٹوشن تو صرف پاکستانی کوٹس پہ اپلائی کرتی ہے پاکستان میں اپلائی کرتی آج بھی اخبار میں ایک بڑے آئین کے ماہر انیلیسز کرنے والے نے لکھا وہ آپ سے بہت بھی کافی لوگوں کو ہوگی ہے پر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی کانسٹیٹوشن ایکسٹر ٹیریٹوریل ہے ہر ملک کی کانسٹیٹوشن میں ایک ایکسٹر ٹیریٹوریل ایلیونٹ آتا ہے ماورائے ریاست وہ ماورائے رقبہ ریاست اور وہ کیوں پاکستان یعنی فورینر پاکستان میں ہو تو اس پہ اپلائی کرے گا فورینر ملک سے باہر ہو تو اس پہ اپلائی نہیں کرے گا فورین سویڈر پاکستانی امریکہ میں ہو برطانیہ میں ہو سویڈر لینڈ میں ہو اس پہ یہ کانسٹیٹوشن اپلائی کرے گا